مرہوم والدین کی تصویر دیکھنا کیا ہم اپنے مرہوم والدین کی تصویر موبائل میں دیکھ سکتے ہیں اگر یہ گناہ ہے تو اس کا گناہ دیکھنے والے کو ہوگا یا مرہوم کو میں نے سنا ہے کہ اگر مرہوم کی تصویر دیکھی جائے تو مرہوم پر عذاب بڑھا دیا جاتا ہے فیروز صاحب انڈیا سے لیکن تصویر ایک پرنٹ کی شکل میں ہوتی ہے نا کاغذ پر قرار والی تصویر وہ تو والدین کی رکھنا ناجائز ہے کیونکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ ضرورت کی حد تک اس کی گنجائش ہے جب ضرورت نہیں ہے تو وہ جائز نہیں ہے باقی جو ڈیجیجل تصویر ہوتی ہے موبائل کے اندر ڈیجیجل فارم میں ہوتی ہے تو بہت سے علماء اس کو تصویر کی فیرس میں داخل ہی نہیں سمجھتے ہیں تو وہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے یعنی تصویر والا انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ گناہ نہیں ہوگا البتہ جو مرہومین ہیں نا ان کو تصویریں دیکھ دیکھ کے ان کو یاد کرنا رونا یہ شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ شریعت آپ کو صبر کا حکم دیتی ہے اور شریعت کہتی ہے بھئی جو محبت کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرو ماباپ سے محبت کا تقاضہ یہ ہے کہ ان کے لیے کسرس سے دعائیں مانگی جائیں صدقات و خیرات کیے جائیں تصویریں دیکھ دیکھ کے ان کو یاد کرنا اس سے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور یہ بھی سوچنا چاہیے نا کہ دنیا مسافر خانہ ہے وہ چلے گئے تو کل ہم بھی چلے جائیں گے تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لوگ ان کو ویلیو بڑھا دیتے ہیں حالانکہ وہ اس کی کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کا بلکہ ٹینشن بڑھے گی آپ اپنے کاموں میں پیچھے رہ جائیں گے جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں تو خامخہ میں سوچ سوچ کے ٹینشن پیدا کرنا یہ کوئی اچھا کام تو نہیں ہے تو اس لیے ان تصویروں کو دیکھنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ نقصان کا خطرہ ہے تو والدین سے محبت کا تقاضی یہ ہے کہ ان کے لیے دعائیں مانگی جائیں اور صدقات و خیرات کیے جائیں تو زیارت اللہ انشاءاللہ برزخ میں کروا دے گا انشاءاللہ باقی یہ کہ والدین کی تصویر دیکھ کے ان کو گناہ ملے گا یا نہیں ملے گا تو اگر پرنٹ تصویر ہے اور والدین نے کھچوائی تھی اور انہوں نے منع بھی نہیں کیا بلکہ اولاد کی ایسی تربیت کی ہے کہ وہ تصویروں کو غلط نہیں سمجھتے تو پھر تو گناہ ملے گا اس لئے کہ یہ تربیت والدین نے اولاد کی کی ہے یعنی غلط تربیت کی ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر والدین کو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا پھر اولاد خود اس کی ذمہ دار ہوگی